اوزد علیہ ورد لیل قرآن ترتیلا اوزد علیہ ورد لیل قرآن ترتیلا اوزد علیہ ورد لیل قرآن ترتیلا رحمان الرحیم آخری جو سبق تھا وہ توابع کا بیان تھا جس میں صفت تاقید بدل عطف بحرف اور عطف بیان یہ پانچ جو چیزیں ہیں ان کو توابع کہا جاتا ہے توابع کا معنی ہوتا ہے وہ دوسرا نون جس پر وہی ایراب آئے جو پہلے والے نون پر آیا ہے اس کو تابع کہتے ہیں اب یہ پانچ چیزیں صفت تاقید بدل عطف بحرف اور عطف بیان جو اسمہ ہے ان کا یہی حال ہے کہ پہلے والے نون پر ایک سنٹنس میں کم سے کم دو نون رہیں گے اور دونوں پر سیم سیم ایراب آئے گا زبر زیر پر جیسا پہلے نون پر رہے گا دوسرے پر بھی رہے گا اس میں سے ایک چیز گزری ہے تاقید یہ چیز تھی اب ہے آگے بدل صفت بھی گزری ہے اور یہ اب جو سبق ہے وہ ہے بدل کا بدل یہ بدل بدلہ اردو میں بھی استعمال ہونے والا لفظ ہے حالانکہ بدلو نا عربی زبان کا لفظ ہے بدلنا بدل دینا عربی زبان کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بدل بدل کا معنی کیا ہے اس کے اندر بھی ہوتا یہ ہے کہ ایک سنٹنس میں دو نون رہیں گے لیکن اس میں جو دوسرا والا نون رہے گا وہ ہی اصل رہے گا اصل رہنے کا مطلب اسی کے بارے میں اس سنٹنس میں بتایا جائے گا اسی کے بارے میں بتایا جائے گا اسی کے لیے وہ سنٹنس یا وہ جملہ عربی میں جملہ کہتے ہیں وہ جملہ لائے جائے گا رہیں گے دو لیکن بات ایک کے بارے میں ہوگی وہ کون سا ایک ہوگا وہ باد والا جو نون رہے گا اس کے بارے میں بات کریں گے تو وہ جو دوسرا والا نون ہے اس کو بدل کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں بات ہوگی دوسرے والے نون کو بدل کہیں گے اور پہلے والے نون کو کہیں گے مبدل منہو مبدل منہو یہ اس کا معنی ہوگا مبدل منہو مثال کے طور پر سلیبہ زیدن ثوبہو سلابہ سے ہے مجھول کا سیغہ ہے سلیبہ زیدن ثوبہو معروف اس کا آدھا ہے سلابہ یا سلوبہ سلبن معنی چھیننا چھین لینا کھیچ چلینا کسی کے پاس سے زبردستی تو اس کا کہہ تھی سلب کر لینا سلب کرنا یعنی چھین لینا تو یہاں لفظ ہے سلیبہ زیدن ثوبہو اس کا ترجمہ ہے زید کا کپڑا چھین لیا گیا ہے زید کا کپڑا چھین لیا گیا ہے اب 32 میں کس کے بارے میں ہو رہی زید کے کپڑے کے بارے میں ہو رہی زید کے بارے میں نہیں ہو رہی حالانکہ دو نون ہے زیدن ایک نون ہے اور سوبن کپڑا یہ بھی ایک نون ہے دو نون ہے لیکن دوسرے نون دوسرے اسم کے بارے میں جو بات ہو رہی زید کا کپڑا چھین لیا گیا ہے زید چھین لیا نہیں گیا زید کا کپڑا تو یہ دوسرا نون ہے پہلے نون کے بارے میں تو کچھ بات نہیں ہو رہی زید کا کپڑا چھین لیا گیا ہے تو اس میں صوبن کا جو لفظ ہے صوبہو یہ ہے بدل کیونکہ بدل کہتے ہیں اسے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور پہلے والے نون کو کہیں گے مبدل منہو مبدل منہو اب یہ اس مثال کے اندر زیاد یہ مبدل منہو ہے صوبہو یہ بدل تو بدلانا کیا ہے بدلانا یہی ہے کہ یہ بھی تابع ہیں تابع کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے والے اسم پر جو زبر زیر پیش ہے وہی زبر زیر پیش دوسرے والے اسم پر بھی آئے گا یہاں پر وہی ہے زہد ان پر دو پیش ہے صوبہو اس پر بھی پیش آیا صوبہو ان پر پیش آیا اس پر بھی پیش ہے اس پر بھی پیش ہے یہی کہنے کا مقصد ہے کہ دونوں نون پر سیم ٹو سیم زبر زیر پیش میں دونوں برابر رہیں گے یہ بدل ہو گیا چوتی چیز ہے عطف بحرف عطف بحرف عطف بحرف بحرف کا مطلب وہ دوسرا اسم ہے جو حرف عطف کے بات آئے عطف کہتے ہیں دو نون کو ملانے کے لیے جو بیس میں لیٹر یوز ہوتا ہے اس کو کہیں گے حرف عطف دو نون کو دو فیلوں کو دو ورپ کو بیس میں ملانے کے لیے جو لیٹر یوز ہوتا ہے اس کو حرف عطف کہتے ہیں جیسے اینڈ کا لفظ انگریزی میں استعمال ہوتا ہے یعنی بک اینڈ پن تو اینڈ کا جو لفظ ہے اینڈ ڈی اینڈ یعنی اور کا جو معنی آتا ہے اس کو عربی زبان میں حرف عطف کہتے ہیں لیکن اس میں تو ایک ہی معنی ہے ایک ہی لفظ ہے لیکن عربی میں بہت سے الفاظ آتے ہیں بہت سے الفاظ سمہ بھی آتا ہے اس میں حرف عطف اور بھی بہت سے اس کے لیے ورٹس اور لیٹرز یوز ہوتے ہیں لیکن یہاں صرف ایک بات سمجھنا ہے کہ حرف عطف یعنی ایسا لیٹر دونوں کے بیس میں آئے گا دو نون کے بیس میں ایسا لیٹر آئے گا کہ جو دونوں کو جوڑ دے گا ملا دے گا عطف کا معنی وہ ہے کہ دوسرے والے کو پہلے والے کے معنی میں شریک کر دے مثال کے طور پہ میں نے کتاب اور قرآن پڑھا پڑھا میں نے کتاب اور قرآن پڑھا تو اب یہ اور کا جو لفظ اردو میں اسی کو حرف عطف کہتے ہیں عربی میں نے کتاب اور قرآن پڑھا تو اب اور کی وجہ سے قرآن کو پڑھنے میں شامل کر دے رہے ہیں کتاب پڑھا بات ختم ہو گئی لیکن لفظیں اور لانے کی وجہ سے کیا ہو رہا قرآن کو بھی پڑھنے میں شامل کر دے رہے ہیں تو یہ کس سے ہو رہا لفظیں اور کی وجہ سے ہو رہا عربی میں اس کے لئے واؤ کا واؤ کا لفظ استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پہ دیکھیں عربی میں جاہا زیدن زید آیا وعمرن اور عمر آیا ہے تو واؤ کی وجہ سے عمر آنے کے اندر شریک ہو گیا ہے جاہا زیدن و بکرن وعمرن کچھ بھی تو زید آیا اور آنے میں عمر بھی شریک ہو گیا ہے اس کو حرفیاتف کہیں گے وہ جو بیچ میں درمیان میں آیا ہے تو کہنے کا ایک مطلب یہی ہے یہ بھی ایک تابع ہے تابع کا معنی وہی ہے کہ پہلے والے نون پر جو احراب رہے گا زبر زیر پیش میں سے وہی دوسرے والے نون پر بھی زبر زیر پیش سیم ٹو سیم رہے گا جیسے مثال کے دور پر جاہا زیدن وعمرن دونوں سیم ٹو زیدن پر بھی پیش ہے دو پیش ہے عمرن پر بھی دو پیش ہے اسی طرح رأیتو کتاباً و قرآنن میں نے کتاب اور قرآن دیکھی رأیتو کتاباً و قرآنن میں نے کتاب اور قرآن دیکھی تو واؤ کے بعد والا جو لفظ رہے گا ایسا واؤ جس کا معنی اور کہتا ہے دونوں واؤ سے پہلے والے نون اور واؤ کے بعد والے نون دونوں پر احراب یعنی احراب مطلب زبر زیر پیش سیم ٹو سیم رہے گا وہی کہہ رہے ہیں عطف بحرف وہ دوسرا اس میں جو حرف عطف کے بعد آیا ہوں اور پہلے اسم کے ساتھ حکم میں شریک اب یہاں مثال کے طور پر زید اور آمر آیا والے تو دونوں حکم میں شریک ہے کہ حکم میں شریک کیا ہے آنا یہ حکم ہے ایک کام ہے اس میں دونوں شریک ہے پہلا اسم معتوف آلے پہلا اسم کا مطلب واؤ سے پہلے والے جو نون رہے گا اس کو معتوف آلے کہیں گے اور واؤ کے بعد والے جو اسم اور نون رہے گا اس کو معتوف کہیں گے معتوف جیسے جاہا زیدن وامرن یہاں پر معنی ہوا زید اور عمر دونوں آئے اب زید کو کہیں گے معتوف آلے واؤ سے پہلے والے اسم کو کہیں گے معتوف آلے تو یہاں ہو گیا زید معتوف آلے اور واؤ کے بعد ہے عمرن اس کو کہیں گے معتوف معتوف ماتوف آلے آگے کہہ رہے ہیں حروفیات دس ہے کتنے ہیں حروفیات دس ہے یعنی حرفیات کا وہی معنی ہے کہ دو نون کو تو نون کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہونے والا لفظ اس کو حرفیات کہیں گے وہ دس ہے واؤ ہے فا ہے ثمہ حتہ امہ او ہم لا بھل اور لیکن لیکن نون ساکن بلکہ اس واسطہ لے گا لیکن نا نہیں ہے لیکن نون کو جزم ہے لیکن نا بلکہ تو پھر آلکھ ہو یاد لیکن یہ نون ساکن تو یہ حروفِ عطف کہلاتے ہیں یہ حروفِ عطف کہلاتے ہیں تو اب یہ جہاں بھی آئیں گے اس کے بعد والے اور اس کے پہلے والے اسم پر برسے ایک جیسا زبر زیر پیش رہے گا پانچوان عطفِ بیان عطفِ بیان کا مطلب ایسے نون عطفِ بیان کہتے ہیں جو سمجھانے کے لیے پہلے والے نون کو سمجھانے کے لیے لائے اس میں بات اور مزید سمجھانے کے لیے کھول کر وضاحت کے ساتھ سمجھانے کے لیے لاتے ہیں تو اس کو عطفِ بیان کہتے ہیں بیان کا مطلب وضاحت کرنا سمجھا دینا یہ مانا آئے گا عطفِ بیان وہ دوسرا اس میں جو صفت نہ ہو اور پہلے اسم کی وضاحت کریں صفت نہ ہو کا مطلب صفت اس کو کہتے ہیں جو کسی اسم کے بارے میں چھوٹا ہونا بڑا ہونا نیا ہونا پرانا ہونا اس کو صفت کہتے ہیں لیکن اس کے اندر ایسے مانا نہیں ہو اس کے اندر ایسے مانا نہ پائے جائے لیکن پھر بھی دوسرا دوسرا اسم پہلے والے اسم کو سمجھا دے اس کے لانے سے پہلے والا اسم اور خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو اس کو کہیں گے عطفِ بیان وہ جو دوسرا اسم ہے اس کو عطفِ بیان کہیں گے مثال کے طور پر دیکھئے قَالَ أَبُوْ حَفْسِن أَبُوْ حَفْسِن بلے تو نہیں سمجھ میں آ تو کہیں گے عمر عمر رضی اللہ نے کہا اب سمجھ میں آئے اب سمجھ میں آئے کہ اچھا ابو حفظ کون بلے تو عمر رضی اللہ اب مثال کے طور پر یہوں کہیں قَالَ عثمان عثمان نے کہا کون عثمان تو آگے آپ یہ لگائے زنورین عثمان وہ عثمان جو زنورین ہے یعنی حضور کے داماد نے فرمایا تو بات تو سمجھ میں آئے گی یا اگر یوں کہیں قَالَ أَسَدُ اللَّهِ اللہ کے شیر نے کہا تو اللہ کے شیر بلے تو کون آگے جملہ بڑھا دے عالی قَالَ أَسَدُ اللَّهِ عالی اللہ کے شیر یعنی علی رضی اللہ نے کہا تو اب بات پوری طرح سمجھ میں آ جاری تو اب دن دے اس میں غور کرنے کا ہے کہ دونوں پر احراب سیم سیم رہے گا احراب کیا اطلب زبر زیر پیش قَالَ أَسَدُ اللَّهِ أَسَدُ اللَّهِ پہ أَسَد پہ پیش ہے أَسَدُ پیش ہے أَسَدُ اللَّهِ عَلِيُّن اس پر بھی دو پیش ہیں ایک پیش دو پیش دونوں سے مش ہے تو أَسَدُ اللَّهِ اللہ کے شیر نے کہا وہ کون ہے اللہ کے شیر علی وہ کون ہے علی رضی اللہ عنہ تو اب دیکھئے کہ علی رضی اللہ عنہ علی پر دو پیش ہے اَسَدُ اللَّهِ پر بھی پیش ہے کہ جہاں پر ایک جملے میں دو اسم آئیں گے دو اسم آئیں گے دونوں کا عراب ایک ہی جیسا ہوگا پہلے والے اسم پر پیش تو بعد والے اسم پر بھی پیش رہے گا پہلے والے پر زیر تو دوسرے والے پر بھی زیر رہے گا پہلے والے پر زبر تو بعد والے پر بھی زبر رہے گا اس کو کہیں گے توابع یہ پانچ توابع ہیں جو اب یہاں پر کیا ہے اس کا مسئلہ ختم ہو گیا کہ ابو حفظ صاحب کی کنیت ہے کنیت کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کے نام پر رکھا جاتا ہے اپنی اولاد کے نام پر رکھتا ہے جس مثال کے طور پر آپ کہیں گے ابو حنیفہ تو ابو حنیفہ کا ابو یہ کنیت ہو جائے گی حنیفہ کا باپ ابو عثمان عثمان کا باپ یہ کنیت کہلاتی ہے اپنے بیٹے یا بیٹی کے نام پر نام سے پہلے ابو کا جو لفظ لگا دیتے ہیں اس کو کنیت کہتے ہیں یہ کنیت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حفظ ہے مگر آپ کا نام زیادہ مشہور ہے اس لئے اس کو عطف بیان لائے گیا کیونکہ ابو حفظ نے فرمایا تو کسی کو نہیں سمجھ میں آتا ہے ابو حفظ ہے کون اب آگے آپ لگا دیئے کہ عمر ہو تو آپ بات سمجھ میں آئے بیان عطف بیان اسی کو کہتے ہیں یعنی جس میں وضاحت کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے پوری بات اب یوں کہیں گے قَالَ سَيِّدُ الرُّسُلُ پیغمبروں کے سردار نے کہا بولے تو کون کہا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب جو محمد کا لفظ آیا ہی عطف بیان کہیں گے اس لئے کہ پہلے والے نام سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو دوسرا والا اسم لائے سمجھانے کے لئے پہلے والے اسم کو اس کو عطف بیان کہتے ہیں بعد والے نام کو عطف بیان کہیں گے اور دونوں کا احراب ایک جیسا ہوگا سید الرسول رسولوں کے پیغمبر نے فرمایا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں پر احراب ایک رہے گا سید الرسول سیدو دال پیش دو آیا محمد دو اس پر بھی پیش آ رہا ہیں تو دونوں پر سیم ایک جیسا احراب آئے گا تو یہ پورا سبق ہو گیا ہے خلاصہ کیا نکلا کہ تواب پانچ ہے اور اس کے اندر تابع پر یعنی صفت پر تاقید پر بدل عطف بحرف اور عطف بیان ان پانچوں اسمہ پر ان پانچوں ناموں پر پہلے والے اسم پر جو زبر زیر پیش حرکت رہے گی بعد والے پر بھی سیم ٹو سیم ویسے ہی حرکت رہے گی ویسے ہی زبر زیر پیش رہے گا اس کو توابے کہتے ہیں یہ بہت جگہ استعمال ہوتا ہے یہ بہت جگہ استعمال ہوتا ہے جیسے آپ قرآن میں پڑھیں گے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدِ دیکھو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ عرشی پہ زہر ہے تو مجیدی پہ زہر ہے یہ محصوب سے پڑھیں اب بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ہے نا سورہ بروج کے اندر ہے بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَقْذِيبُ وَاللَّهُمْ يُمْ وَرَعِمْ مَحِيدُ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ تو قُرْآنٌ مَجِيدٌ یہ اس لیے آیا کہ یہ تابع ہے تابع کا مطلب پہلا قرآن محصوف ہے مجید سفت ہے تو سیم ٹو سیم میرہ بارہ تو سمجھنا کہ اس کے اندر کچھ تو بھی عطفہ رہا یا عطفہ بیان ہے صفت تاقید کچھ تو بھی ہو رہا اس کے اندر ہو گئے ذہن میں بات آنا ہے بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحِمْ مَحْفُوزٍ فِي لَوْحِمْ مَحْفُوزٍ تو لَوْحِمْ مَحْفُوزٍ تو لَوْحِمْ مَحْفُوزٍ محفوز ان پر بھی دوزر آیا یعنی کہ یہ تابع کا بیان آرہا اور دونوں پر سیم ٹو سیم اعراب آرہا ہے یہ سمجھنا ہے غور کرنا ہے اس کے اندر کہ کونسا اس کے اندر اگر دونوں پر سیم سیم اعراب آرہا تو اس میں کچھ غور کرنا ہے کہ بیان ہے عطف بحرف ہے یا تاقید ہے کیا لفظ ہے اس میں غور کرنے سے بات سمجھ میں آ جائے گی یہ پانچ توابے ہیں جس کا بیان ابھی ختم ہوا ہے یہ بہت استعمال بھی ہوگا اور آپ کو استعمال کا طریقہ بھی آنا چاہیے ٹھیک ہے انساءاللہ آگے کا جو سبق ہے اس میں محرف وغیرہ کا ہے صحیح قائم مقام صحیح پھر جمع مذکر سالم اس میں مقصور کا یہ کل کتاب میں تیسوہ سبق تیس تینتیس یعنی تھرٹی تری اسواق ہے اس میں